اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ و محمد و آل محمد مومنین اکرام سابقا دو تین لیکچرز میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ نامحرم کے جسم کا کتنا پردہ ہے نگاہ کا کتنا پردہ ہے مارم نامحرم اپنے آپ کو دوسرے سے کتنا چھپائیں اور کتنا دیکھ سکتے ہیں نامحرم سے گفتگو کتنی کی جا سکتی ہے یہ تمام چیزیں ہم ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں ایک دو لیکچرز ہم نے مدرسے کے بارے میں اپیل کی ہے اس سے سابقا لیکچرز یہی نامحرم کے بارے میں ہیں آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ میک اپ اگر کیا ہوا ہے یہ اس طوران سوالات آئے ہیں کہ جو ہے میک اپ کیا ہوا ہے تو نامحرم کے سامنے خاتون نہیں جا سکتی اور اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل بتائی تھی تو یہ سوال اس میں سے ضروری تھے کہ اگر میک اپ کیا ہوا ہے دلہن نے میک اپ کیا ہوا ہے یا خاتون نے میک اپ کیا ہوا ہے تو وہ وضو اور غسل کس طرح کرے گی میک اپ کی اکثر اقسام جو ہیں اس کے اوپر وضو اور غسل نہیں ہوتا ایک نارمل میک اپ ہے جو جسم کے اندر رچ بس چاہتا ہے جیسے کہ آپ کوئی کریم لگاتے ہیں کوئی ایسی لوشن لگاتے ہیں جو میک اپ کی اقسام میں ہے وائٹننگ کریم ہے جو چیز بھی ہے آپ لگاتے ہیں چاہے مرد ہوں یا خواتین وہ جلد کے اندر رچ بس گئی ہے ہلکی سی شائننگ فیل ہو رہی ہے لیکن اس کی آئلنس فیل نہیں ہو رہی یعنی کہ اس کی چکنا ہٹ فیل نہیں ہو رہی ہاتھوں پہ چہرے پہ آپ ہاتھ پھیرتے ہیں چکنا ہٹ نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں غسل بھی کر سکتے ہیں باقی جو اقسام ہیں جیسے کہ لپسٹک ہے بیس لگائی جاتی ہے باقی جو جو نظام ہے مثلا کہ پینسلز کے ذریعے اپنے آپ کو خواتین اپنے چہرے کے اوپر اور باقی اپنے آزا پر جو میک اپ کرتی ہیں وہ تمام چیزیں معنی ہیں یعنی غسل اور وضو نہیں ہونے دیتی لپسٹک نیل پالش یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی وضو نہیں ہونے دیتی ہیں خاتون بانماز ہے یعنی کہ عبادت کرنے والی ہے تو اسے چاہیے کہ اگر لپسٹک وہ لگاتی ہے تو وضو سے پہلے لپسٹک اتار لے وضو اس کے اوپر نہیں ہوگا ہلکی سی اس کی رنگت بچ گئی ہے لپسٹک اتاری ہے ہلکی سی رنگت بچ گئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر مکمل لپسٹک لگی ہوئی ہے تو اس سے وضو نہیں ہوگا اسی طرح نیل پالش لگی ہوئی ہے نیل پالش کو مکمل اتارنا ضروری ہے کیونکہ نیل پالش جو ہے وہ معنی ہے ایک تہہ بن جاتی ہے اوپر اور وہ ناخن تک پانی نہیں پہنچنے دیتی جس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا مہدی مانے نہیں ہے یہ سوال بہت زیادہ کیا گیا کہ مہدی جو لگائی جاتی ہے کون مہدی ہے جو چیزیں ہیں لگائی جاتی ہیں ہاتھوں پہ سر پہ بالوں پہ پیروں پہ تو یہ مانے ہے یا نہیں ہے مہدی کی تقریباً اکثر اقسام تقریباً ساری اقسام جو ہے وہ مانے نہیں ہیں وضو بھی ہو جاتا ہے غسل بھی ہو جاتا ہے ہاں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایک ایسی مہدی جو آپ کو ملتی ہے یا بازاروں میں اویلے بھلے ہم نے سنا ہے دیکھ ہی نہیں ہے کہ جو لگائی جائے بالوں کی تو جتنے بھی کلرز ہیں مہندیاں ہیں اسے کوئی حرج نہیں ہے آپ کریں گے لگائیں گے اس میں رنگ تبدیل ہو جاتا ہے بالوں کا جیسے خواتین کرتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو ہی وہ اس کو دھولیں گی رنگ تبدیل ہو چکا ہے لیکن وہ دھول چکا ہے کلر ہر چیز واش ہو چکی ہے تو وہ وضو اور گسل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مہدی کی بات ہے مہدی جو ہاتھوں اور پاؤں پر لگائی جاتی ہے اگر وہ چھلکا بن جاتی ہے ایک اس کی لیئر بن جاتی ہے تہ بن جاتی ہے جس طرح نیل پالش کی ان چیزوں کی کہ اس کو اتارا جائے تو وہ چھلکا بن کے اترے تو لوگ یہاں سوال کر سکتے ہیں کہ نیل پالش بھی چھلکا بن کے تو نہیں اترتا لیکن اس کی لیئر ہے جو ہی لگاتے ہیں پھر وہ لیئر بن جاتی ہے اسی طرح مہدی مہدی کی اگر کوئی ایسی قسم ہے جو آپ نے لگائی ہے اور وہ سٹکر کی طرح سٹکر کی طرح وہ چپک گئی ہے اور چھلکے کی طرح وہ اتری ہے سٹکر کی طرح وہ اتری ہے یا ٹیٹو کی طرح وہ اتری ہے ٹیٹو پر ہم تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں جو جسم کے اندر مشین کے ذریعے پیوند کاری کی جاتی ہے ٹیٹو کی وہ جائز ہے شریعت میں کہ مشین کے ذریعے آپ جسم کے اندر ٹیٹو بنوا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ٹیٹو جو جلد کے اوپر ہے یا یہ جو مہدی ہے جلد کے اوپر سٹکر کے طور پر ہے تو اس سے وضو بھی نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا دلہن کس طرح وضو کرے گی یہ ماذرہ چاہتا ہوں یہ آوازیں جو ہے فائرنگ نجف میں عمومی طور پر فائرنگ ہوتی رہتی ہے تو یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا دلہن کس طرح وضو کرے گی دلہن کے لیے ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے کہ اب دلہن نے تیار ہونا ہے پالر پہ جانا ہے تو وہ وضو کس طرح کرے گی اگر ان کی بارات مغرب سے پہلے ہیں تو وہ زہرین کا وضو کر لے دس بجے کرے گیارہ بجے کرے وضو کر لے اور اس وضو کو باقی رکھے زیادہ کھائے پیئے نہیں تاکہ اس کو واشروم کی حاجت نہ ہو وضو باقی رکھے اگرچہ اس نے میک اپ سٹارٹ کروا دی ہے تو میک اپ کے اوپر نماز ہو جاتی ہے سجدگاہ رکھیں نماز پڑھیں ہجاب مکمل کریں بیوٹیشن کے پاس گئی ہوئی ہے بیوٹیشن کے پاس بیٹھی ہے وضو کیا ہوئے زہرین کا وقت ہو گیا ہے تو آپ نماز پڑھ لیں کیونکہ آپ کا وضو موجود ہے اور میک اپ آپ کا جاری ہے اس کے بعد آپ کی بارات مغرب سے پہلے کسی ٹائم آ جانی ہے اور دلہن نے رخصت ہو جانا ہے تو مغرب کا وقت آدھی رات تک ہے تو وہ ایزی لی آدھی رات سے پہلے پہلے اپنا میک اپ اتار کے وضو کر کے مغربین بھی پڑھ سکتی ہے جس کی بارات مغرب کے بعد آنی ہے تو اس کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے کہ مغرب سے پہلے اس نے تیار ہونا ہے تو وہ خود کو وضو کر لے وضو کر کے دو تین چار گھنٹے وضو کو مینج کرے اور مغربین اسی وضو کے ساتھ پڑے پھر بارات آ جاتی ہے تو پھر وہ ساری رات جو ہے اس کو دوبارہ وضو کی حاجت نہیں ہوگی تو مینج کیا جا سکتا ہے مسنوئی پلکیں بھی مانے ہیں جو مسنوئی پلکیں لگائی جاتی ہیں وہ بھی مانے ہیں اس سے بھی وضو نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا اسی طرح بال بالوں کے بارے میں بھی بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم نے ویگ لگوائی ہوئی ہے وہ بال جو اگرچہ آپ کے سر کے اوپر پیوند کر دئے گئے لیکن ان کی گروت نہیں ہوتی نیچرل بالوں کی طرح تو پھر بھی وہ مانے ہیں اگر آپ کی جلد کو چھپا دیتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ وہ بھی اس سے بھی وضو اور غسل نہیں ہوگا تو اس لیے اگر آپ کے وہ بال جو آپ کی گروت کرتے ہیں یعنی اپنی گروت کرتے ہیں بال نیچرل بالوں کی طرح اس کی آپ پیوند کاری کروا سکتے ہیں باقی ویگ لگوائی ہے تو وہ وضو کے ٹیم غسل کے ٹیم ہٹا سکتے ہیں ٹھیک نہیں تو وہ لگوانا جائز نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے پکی ویگ لگوائی ہوئی ہے اس کے اوپر وضو اور غسل نہیں ہوگا سرما کاجل معنی نہیں ہے سرما آپ نے لگایا ہوا ہے کاجل لگایا ہوا ہے جو آنکھوں میں خواتین لگاتی ہیں وہ معنی نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مرد حضرات بھی سرما لگاتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے یعنی کہ سرما لگایا جاتا ہے ظاہری طور پر اس کی رنگت جو ہے وہ پلکوں پر بھی نظر آ رہی ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں ایسا کوئی سرما ہے جو آئلی ہے یعنی جس کے اندر آئل ہوتا ہے یا مثلا کہ اس کی چکناہٹ ہے اور وہ پانی پلکوں کی اوپر تہہ تک نہیں پہنچنے دیتی کیونکہ پلکوں کی اوپر والی تہہ بھی وہ حصہ ہے جو وضو اور غسل میں دھونا ضروری ہے پلکوں کے اندر آنکھ جو بند ہوتی ہے اور بند ہونے کے بعد اندر والا حصہ اس کو دھونا ضروری نہیں ہے اسی طرح ناک کے اندر والا مو کے اندر لپس کے اندر والا حصہ کانوں کے اندر والا حصہ ان کو دھونا وضو اور غسل میں ضروری نہیں ہے سمول تمیس ہوں ہمیں خصوصی دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين